امیر بھائی یہی بات کہہ رہے تھے نا کیونکہ ماشاءاللہ کیونکہ تبلیغ کے ساتھ رہا ہے ہے تو وہ وہاں تبلیغ میں تو کافی باتیں ہیں اور وہ سب تو کہہ رہے گے یہاں تو بارالہ ہر کوئی بڑا سیریس ہے اور ایک خاموشی کا مزاج ہے تو تھوڑا سا ہمارے ہاں جنرلی جیسے بسال کے طور پر ہم نے ترابی پڑی ہے ماشاءاللہ تو اس میں جو مراقبہ کیا اس میں تو نہ کوئی بیان تھا نہ کوئی کچھ تھا خاموشی تھی کہ یہاں ہمارے نقشبندی میں سکوت کا زیادہ مزاج ہے مگر آج کر کے دور میں کچھ لوگوں کی ضرورت ایسی ہوگئے کہ بیان کرنے پڑتے ہیں بات کرنی پڑتے ہیں لوگوں کو ذکر کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے تو بتانا پڑتا ہے تو اس ضرورت کے تحت اب نقشبندی مشاہد بھی بیان کرنا شروع ہوگا یہ نہیں کہ پہلے کرتے تھے تبلیغی سفر آج سے سو سال پہلے بھی کرتے تھے جس طرح آج ہم بیان کرتے ہیں وہ ایک جو ہمارا نقشبندی کور مزاج ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہمارے اتنی اب جیسے میں بزرگ کا بات کرنا ہے ایک ویٹا والے ان کا ایک عجیب معمول ہے آپ ان سے ملنے جائیں گے نا پہلے وہ دس پندرہ منٹ سر مراقبہ کرتے ہیں یعنی آپ بھی خاموش وہ بھی خاموش بس بیٹھے لیں پندرہ منٹ بعد پھر وہ یہی بالکل ایک عجیب چیز ہے نا کوئی بات نہیں پہلی بار میرے یہاں تشریف لائے تھے جب تو آنے کے بعد بس وہ آئے اور بس اسی طرح ہم بیٹھے تھے اور بس وہ مراقب ہو گئے میں بھی مراقب ہو گیا میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے بارلہ مجھے تو پتہ نہیں مگر بارلہ تو وہ پھر دس پندرہ منٹ مراقبے کے بعد پھر کوئی بات چیت اور وہ سب شروع کی مگر نہیں نہیں انڈن میں انگل جس سکتے ہیں جو رہے نہیں گئے بس لیکن اصل چیز مقصود کیا ہے وہ دل کی صفائی مقصود ہے نا جیسے بات ہے جب دل کی صفائی اچھی ہو جاتی تو پھر اس طرح ذکر نہیں ہوتا کیونکہ یہ دیکھیں ایک وائٹمین کا مقصد تھا کہ بھئی آپ نے انرجی پیدا ہو گئی اب آپ انرجی پیدا ہو گئی پھر وہ ڈاکٹر اس کے بعد آپ کی وائٹمین بھی ڈوز بند کر دیتا موڈا ہے تو کوئی مجھے موڈا ہے موڈا ہے جیسے کھانکا ہوں نے جیسا ہے عقی مقتد صاحب مغلوم اس پر کیا جو کس میں کھانکا میں ان لوگ بھی کوئی سلسلہ پر فالو کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں ہاں اچھا حاکی مقتد صاحب چسیہ سلسلے کے تھے نا حضرت تانویر رحمد اللہ کی سلسلے میں تھے اچھا ہماری بھی تو خانکا ہے ہمارا خانکا ہے شمسیہ کیا جانا حضرت کی بھی تو خانکا کیا ہوتی ہے بیسکلی پہلے زمانے میں یہ اوریجنل کانسپ خانکا کا کیا ہے پہلے زمانے میں بزرگوں نے یہ اس کو ریٹریٹس کہتے ہیں شہر سے بار خانکا ہے بنائمی تھی آج بھی اگر آپ نے خانکا کے کوئی صورت دیکھنی ہے تو کندیا شریف میں میاں بالی کے پاس خانکا سے راجعہ ہے شہر سے بار ہے وہاں کیا ہوتا ہے کہ جتنے مریضی ذمہ ہوتی نا سارے سال وہ اپنی اصلاح کیے وہ کچھ دو دن کے لیے کے جائے گا کچھ دس دن کے لیے کچھ پانچ دن کے لیے اور وہاں ان کے کھانے پینے سب بند بست ہو رہا ہے وہ جاتے ہیں اور شیخ ان کو معاملات بدا دے گا اچھا اب تم اگلے ایک ہفتے کے لیے آیا ہو تو یہ ذکر کرو یہ کرو وہ کرو تو اس جگہ کو جہاں صوفیہ تربیت کرتے ہیں صوفیہ کا جو سمجھے جو صوفی ریٹریٹ یا سکول یا وہ جو ہوتا اس کو خانکا کہتے ہیں اور حقیقی خانکا کیا ہوتی کہ جائیں کہ اللہ والا بیٹھ جائے وہی خانکا ہوتی ہے تو اور یہ صوفیہ کی خانکا ہوتی ہے جسے حکیم اقتر صاحب رحمت اللہ علیہ تو وہ صوفی تھے نا اور وہ شاہ عبرال الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے جو حضرت عشق علیہ تھانوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے اور یہ چشتی تھانوی سلسلہ ان کا تھا جتنی بھی خانکائیں ہیں دین پور شریف کے اور کئی کئی خانکائیں ہیں قاضی سلسلے کی ہیں ہر شیخ اپنے حساب سے سلسلہ کئی شیوخ ایسے بھی ہیں وہ کئی سلسلے ایک وقت پہ چلاتے ہیں مرید کی طبیعت کو دیکھ کے کسی کی طبیعت خاموشی کے نہیں ہے اس کی ذرا جہر والی طبیعت ہے اس کو مزہ آتا ہے زور زور سے ذکر کرنے میں اس کا دل لگتا ہے تو اس کو وہ چشتیا یا قادریہ میں سبق دینے اور فیلو کر دے گا تو وہ کیونکہ ہمارے اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو چاروں سلسلوں میں جو مین چار سلسلیں سب میں اجازت ہوتی ہیں عام طور پر ہوتا یہ کہ ہر بزرگ عام طور پر کسی ایک مین جو ہمارے ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب رحمت اللہ علیہ تھے ان کو سب اجازت تھی مگر چلاتے وہ چشتیاں تھے تربیت چشتیاں میں ہی کر فرماتے تھے نا ہمارے حضرت ہیں سب میں اجازت ہے تربیت وہ نقشبندیاں میں ہی کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے میں کر نہیں سکتے اور وہ بائی چوئس سرح ایک اس پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں ساتھ افریقہ سے دو عالم ہیں تھے مجھے پہلے ایک ہمجھے حکیم اقتصاد کیا کہنا ہے ہاں ساتھ افریقہ میں بہت بڑا ہلکا ہے وہاں ساتھ افریقہ میں اور حضرت کے کہیں خلفاء ہیں حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ جایا کرتے تھے مولانا عبدالغفور مدینی رحمت اللہ علیہ کے بہت خلفاء تھے وہاں وہ بھی جایا کرتے تھے وہاں مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بھی جایا کرتے تھے وہاں ساتھ افریقہ میں وہاں کے لوگ بڑا دین کا ذوق شوق رکھتے ہیں آپ کو تو زیادہ پتا ہوگی اگر سپیکر لگا لے تو زندگی آسان ہو گیا تھی پرارے زمان میں خانگاؤں کا کونسپیک یہ بھی تھا کہ کیونکہ ایک بندہ جب تک اپنے شہر میں اور اس اس لنگ مروڑ میں رہتا ہے نا تو وہ اپنے موت سے کٹا نہیں ہوتا جب وہ ایک موت سے کٹ جاتا ہے تو پھر اس اس کی بھی کانسپیکشن ایک طرف ہو جاتی ہے اس وقت سے بزرگوں نے یہ ریٹریوٹ سستانہ بنائی ہوئی تھی کہ بھئی لوگ شہر کی حسل بسل سے دور دور آ کے یک سو ہو کے اچھا یہ بات جو ہے یہ ہمارا جہاں مراقبہ ہو گیا یا اس طرح کہاں سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غارِ حرہ جانا سیکلوجن پوائنٹ وان پوائنٹ ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں جا کے کیا کرتے تھے نماز روزہ حج زکاة تو کچھ تھا نہیں وہی اللہ کی یاد تھی اللہ کی ذکر کیلئے جاتے تھے تو یہ اس کی جو اصل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ سے لی جاتی ہے یہاں بھجیل بھی بھی فالو کرتے ہیں جی جی بلکل کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں ایک لی بریلوی ہنفی ہیں ان کے اکثر ایک منہ ہاتھ دھونے ہیں ایک منہ ہاتھ دھونے ہیں ایک منہ ہاتھ دھونے ہیں جی بلکل کرتے ہیں اگر میں جی بھنے ہیں جی مہین اور آپ والے 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 انہیں موسیقی 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 کچھ سمجھنے کے کچھ لفظوں کے اختلاف ہیں یعنی ان لفظوں کو جملوں کو سمجھنے کے کچھ جب خواست کی باتیں عوام میں آ جاتی ہیں تو عوام اس کو کسی اور رنگ میں لے لیتے ہیں اور غلط فیمی پیدا ہو جاتی ہے اب بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس پہ ملیلوی حضرت مفتی مونیو رحمان صاحب اور دوسرے کاملین جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جس طرح ڈسکو کے انداز میں ملاد بنایا جا رہا ہے اور اس سب یہ یعنی بریلوی حضرات بھی اس کے علماء جو بڑے ہیں سنجیدہ وہ بھی خلاف ہیں تو بھر میری نظر میں تو کوئی اتنا بڑے اختلافات نہیں ہیں بنیادی طور پر دونوں الحمدلللہ فقہ حرقہ کے ماننے والے ہیں دونوں بزرگوں کو ماننے والے ہیں غلط فہمیہ ضرور ہے اور پھر دور قرب قیامت کا ہے نا تو اپنے اپنے مفادات کے لیے دونوں طرف سے اس چیز کو ذرا ایکسپلائٹ بھی کیا گیا ہے کچھ کچھ باتیں ہوں گی بعض ہے کچھ علمی اختلافات ہوتے ہیں وہ بڑوں کے ہوتے ہیں اس کے عوام میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی مگر بارحال جب تک حالات اچھے ہوتے ہیں تو جب مولے کے چودری کو کوئی لفٹ نہیں کراتا نا تب ہی کراتا جب حالات خراب ہو تو بارحال بلکل ان بریلوی حضرات میں بھی وہی ہے جیسے ہمارے ہاں ہیں اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے اب اگر چین دیکھے تو بہت سارے بریلوی حضرات کی بھی جو چین ہے وہ حاجی صاحب تک پہنچتی ہے ہمارے عقابلین کی بھی چین سلاسل کی وہاں تک پہنچتی ہے اور تو اس میں وہ بہت سالی چیزوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اب جب ہم چھوٹے تھے تو اتنی کوئی اختلافات اور دو دو چیزیں نہیں تھی جتنا اب تماشے بن گئے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا اب تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے پہلے ہم نے یاد ہے یعنی کافی بڑی عمرت تک نو محرم کو ہم آفیس جایا کرتے تھے تھوڑا سا جیم ملتا تھا رستے میں نو محرم کو جایا کرتے تھے اب تو دیکھیں پہلی محرم سے ایک تماشا بنا ہوتا ہے تو اب بہت سارے کیا کہیں کہ ہر لوگوں نے اس کو کمرشل گین بنا لیا محرمیوں نے معذرت کے ساتھ اب ہم بارہ ربیل اول کو ملاد شریف کی چھٹی ہوتی تھی بس وہ ایک بارہ ربیل اول ہی ہوتا تھا اب تو ہم نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چیزیں نکالنی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اور پہلے کوئی ایسا ایسا ڈیفرنس بھی نہیں تھا اور اس طرح کی کوئی باتیں اور اس طرح نہیں تھی بہت تھوڑی تھوڑی تھی اور میں سوڑتا ہوں آج بھی حقیقت اس کی یہی ہے کوئی تھی نہیں بڑا وہ نہیں ہے نہیں اس میں الحمدللہ دونوں بھانرفی ہیں دونوں آشق کے رسول ہیں یہاں ہیں بلکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ یہاں دیوبندیوں میں بھی یہ ماماتی ہے اور یہ سب قسم کے لوگ نکل آئے جو دیوبندی مزاج ہمارے آقابر کا نہیں ہے خوش غلط فہمیاں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بھائی یہ لوگ تو دروش شریف نہیں پڑتے غلط فہمی ہے ہمارا عقیدہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ولی اللہ بن ہی نہیں سکتا بغیر تین چیزوں کے ایک تحجت دوسرا دروش شریف تیسرا استقفار اس کے بغیر اس کی قسمت کے بغیر پابندی کے بغیر کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا تو جو ولی اللہ بننا چاہتا ہے اس کے لئے تو دروش شریف دیکھنا الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے اپنے حلقے میں ہم نے دروش ٹوگیدر کی ایب بنائی ہوئی ہے جو دنیا بھر سے لوگ پڑتے ہیں اور ہر مہینے کرونوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے دروش پاک پڑا جاتا ہے خصوصاً اس کا اعتمام کیا جاتا ہے الحمدللہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی اس سے دروش پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنی سو سے زیادہ جگہ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں تو اور یہاں آپ ماشاءاللہ دوست آپ ابھی بھی بیٹھے ہیں پہلے بھی جانتے ہیں کہ حقیقت میں سارا ایمفیسز عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں تو بار بار یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر اللہ تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا تو ہاں جو بجز بجارے کو یہ غلط فہمی ہو کہ یہ درود کے منکر ہیں تو وہ بجارہ اپنی غلط فہمی میں بات صحیح پھر کرتا ہے کہ بھئی جو درود کا ممکن ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں مگر وہ اس کو غلط فہمی ایسا ہے نہیں اور اس کو ایکسپلائٹ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنے حلبے مانڈے گچلانے ہوتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو سر پہ نہ سبار کرنا چاہیے نہ زندگی موت کے مسئلے بنانے چاہیے کام پہ لگو گیا ہاں یہ ضرور ہے کہ ربیل اول کیا آپ بارہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدھا لازمی ہے سارا دیکھنا ہم دروش شریف پہ پورے سال ایمفسس کرتے ہیں کہ دروش شریف پڑھا جائے قصد سے پڑھا جائے اور کوشش ہوتی ہے کہ مختلف انداز کے پلال بھائی جو ہے اسٹیٹس کے لیے بقاعدہ میں ان کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ دروش شریف بتائیے یہ دروش شریف پڑھے ابھی ریسنٹلی بہت مجرب دروش شریف ہے بہت عالی ہر دروش شریف عالی ہے کہیں اس کے تین سو تیرہ مردبہ روزانہ پڑھے کم از کم آپ کی روزگار میں یعنی آپ خود دیکھیں گے کہ بے پناہ برکات ہیں تو تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اخترافات اور اس پہ ایمفسیز نہیں دینا چاہیے جہاں غلط فہمیاں ان کو دور کرنا چاہیے بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے جو اگر نہیں سمجھ رہا تو بس اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی سمجھ دے اور مجھے بھی دعا کریں بحث مت کریں لڑائی مت کریں فیصلہ میں نے نہیں کرنا آپ نے نہیں کرنا یا اللہ پہ چھوڑے ہمارا بڑا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے عمل نہیں کرنا ہم نے مگر جھگڑے بڑے کرنے یعنی کیا کہیں گے تو بھائی ہماری لائن تو کہتی کہ بھائی جھگڑے چھوڑو اور عمل پہ آجاؤ خود تعلق ماں اللہ اپنا بناو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بناو تو یہ الحمدللہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اللہ کے قول سے سب اپنے اپنے طور پر ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا اللہ کا نام ہے اس کا اثر تو ہوگا نا انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں خود ہر انسان یہ سوچتا رہے کہ ہم نے ذکر جو کرنا ہے وہ اللہ کی محبت میں کرنا ہے اللہ کی محبت کے لئے کرنا ہے دنیاوی غرضوں کے لئے مت کریں اب آپ کہیں گے جی کئی بزروں نے وظیفے بتائے ہوئے ہیں اور وہ سب پیشک اس کے اثر ہیں انڈاٹڈلی اب میں اس کا بھی آپ کو بڑا سمپل ٹوٹکا بتا دیتا ہوں کہ جس سے وہ کہتا ہے صاحب بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے وہ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا یہ دروشری فق بتایا اب اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزی کی برکت کے لئے بہت بہترین ہے نا تو آپ اس نیت سے پڑھیں اللہ میری باطن کی روزی میں برکت اتا فرما ایک ہماری ظاہر کی روزی ہے ایک باطن کی روزی ہے یہ جو ہمیں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے اللہ کی یاد کی توفیق ہو جاتی ہے اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو جاتی ہے یہ ہمارے باطن کی روزی ہے ٹھیکن اس کا بھی بقاعدہ الوکیشن ہوتی ہے اللہ کے ہاں سے جیسے ظاہر کی روزی کے ہوتی ہے تو ہم اس نیت سے یہ پڑھے اللہ اس کی برکت سے ہماری روزگار باطن کی بڑھا دے اور اس کا لا محالہ ایفیکٹ یہ لازمی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی ظاہر کی روزی بھی بڑھ جائے گی تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ باطن کی روزی دے دے تو آپ کی کیا ہو گیا کہ آخرت بھی بن گئی اور اس کے جھونگے میں دنیا کا کام تو ایسے ہی ہو گیا اب بزاد آپ دنیا کے کام کے لئے پڑھیں گے ہو جائے گا ہو جائے گا دنیا کا کام بھی ہو جائے گا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہیں مگر ہوتا یہ کہ آپ نے اپنے عمل کو سستہ کر کے بیج دیا آپ کتنا اللہ سے انام کر سکتے تھے مثال کے طور پر اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ٹریفک رکی بھی ہو تو سورہ قریش پڑھ لیں اچھی بات ہے تجربہ بھی ہوگا کہ بھئی کھل جاتی ہے ٹریفک ٹریفک رکھی ہوئی ہے اب آپ سورہ قریش اس نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ جتنی رکاوٹیں اور ٹریفک جیم ہیں مجھے مجھے تجھ تک پہنچنے میں اللہ وہ سارے رستے میری کھول دیں اور اس نیت سے آپ سورہ قریش پڑھ لیں اب کیا ہوا آپ کو تو آپ کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا نا تو جب اتنا بڑا معاملہ اللہ پاک کریں گے تو اس کے ساتھ کیا آپ کی وہ جو سامنے روڈ کی ٹریفک ہے وہ رک نہیں جائے گی ایم سوری کھل نہیں جائے گی تو ہم یہ ساری چیزیں جب پڑھنے ہیں پڑھیں ضرور اچھی ہے کہ اس سے بھی ہم کیا ہوتا ہے کہ اس بہنے چلو ہم بعض وقت کچھ مشکلات کے لیے کچھ جب پڑھتے ہیں تو کم از کم ذکر کے عادی بن جاتے ہیں تو اچھی بات ہے مگر ہم اپنی نیت جتنی جو انسان نیت کرتا ہے اس کے بقدر اس کو عجر ملتا ہے تو ہم اپنی نیت بڑی کر لیں چھوٹی چیز میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی لینڈ کروزر خریدتا ہے تو کیا وہ ان کو ٹیوٹا کمپنی کو کہتا ہے کہ جی وہ لینڈ کروزر خریدنا ہے اپنے جیک بھی ڈالنا یہ تو ازیوم ہے نا جب لینڈ کروزر خرید ہو گیا تو کیا وہ اس کا جیک پانا نہیں ڈالیں گے چاہا اس کو سیپریٹ آرڈر کرنے کی ضرورت پڑے گی ہاں اگر وہ ہماری پاکستانی ٹیوڈا کمپنی ہے تو ان کا بس چلے تو تو نڈ بھی سیپریٹ آرڈر کروائے مگر یہ کہ بھائی بڑی سوچو یار ہم اپنے دنیا میں بھی ہم چھوٹی سوچ کرتے ہیں کام کرنے جاتے ہیں ہماری سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے چاہے وہ دین کا کام کریں چاہے دنیا کا کام کریں چھوٹی سوچ دیکھو جو آپ کی سوچ ہوگی نا اور فکر ہوگی اس کے مطابق جب آپ کو یہ فکر ہوگی کہ آگے چار آدمیوں تک یہ دین پہنچ جائے چھوٹی سوچ اتنی بات کھولے گی مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کی سوچ تھی کہ پوری امت تک پوری انسانیت تک یہ دین پہنچ جائے look at the difference اس ان کی سوچ کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ دین اس وقت بھی پہنچا اور آج بھی پہنچ رہا اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچتا رہے گا تو ان کی فکر جو تھی وہ ٹائم اور سپیس سے بھی آزاد ہو گئی وہ ٹائم نہیں تھا کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے ادارہ بنایا تھا چھوٹا سا اور بس جب تک حیات تھے تو چلتا رہا پھر اس کے بعد بند ہو گیا یا سو دو سو لوگوں کو فائدہ ہوا ان کی سوچ تھی کہ پورے عالم تک یہ بات پہنچانی ہے اللہ پاک نے پھر کھول دیا اسی طرح چاہے آپ اپنے دنیا بھی کام کریں چاہے آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں میں بار بار دیکھیں یہ ہمارا ایک سوچ کا ذاویہ ہے جب اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں بڑی مانگیں ابھی ہمارے فاہد بھائی کی والدہ صاحبہ کا آپریشن تھا تو انہوں نے مجھے وائس نوٹ کیا کہ حضرت دعا فرمائے کہ اللہ پاک اتنی مجھے نظر دے دے کہ میں قرآن پڑھ سکوں میں نے کہا آپ کیوں یہ کہہ رہی ہیں اللہ پاک اتنی اللہ پاک سے کیوں کم آ اللہ کا پاک خزانے کم ہیں آپ اللہ سے پاک کہو کہ اللہ پاک مجھے تو ایسی نظر دے دے مجھے عرش مولا دیکھنا ہے اچھی نظر دے دے اللہ دے سکتا ہے تو اللہ سے اللہ کو بھی مزہ آیا ہے کہ یار یہ کوئی میرے شان کے مطابق مانگ رہا ہے ہمارے ذاکر بھائی کے پاس کوئی آئے گا اور کہے گا ذاکر بھائی مربانی ہوگی ادھر آٹھانے دے دینا تو ذاکر بھائی دے دیں گے اس کا آٹھانے مگر دل میں ہسیں گے کہ یار یہ میرے پاس آیا ہے کوئی 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 بڑی چیز مانگتا یہ اتنی چھوٹی سی بات ٹھیک ہے منع نہیں کریں گے دے دیں گے ہاں وہ آکے بڑی چیز مانگتا تو یہ اس کو بڑی چیز دے دیتے ہیں مگر وہ کہیں گے کہ اس نے مانگا یہی ہے ٹھیک ہے اس کو دے دو تو یہ بائین یہی معاملہ کہ جب اللہ پہ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تو دال روٹی کھلا دے سوکھی پونکی کھلا دے تو اللہ کہہ دا ٹھیک ہے سوکھی کھا تم یہ گمان کرتے ہو نا اللہ پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تو تو مجھے بہترین کوئیٹا کے دنبے کھلا قدیم بھائی کہ یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر جو اثر ہوگا آپ کا جو بگت چکے بکرے کھا کھا کے تو اللہ سے ہمیشہ اللہ کی یہ نکتہ لکھ لو ہمیشہ اللہ کی جیب کی مطابق اللہ سے مانگو اپنی جیب کی مطابق نہیں مانگو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنی جیب دیکھ کے مانگتے ہیں اللہ سدو کی آلٹو دے دے اللہ سوگز پہ گھر دے دے کیوں سوگز اللہ سو اکڑ پہ گھر دے اس کے بعد اب اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جب آپ نے سو اکڑ پہ مانگا سو گز پہ مانگا اللہ نے آپ کو دے دیا سو اکڑ پہ مانگا مثال کے طور پہ آپ کو نہیں ملا مگر کیا ہوا کہ آخرت میں وہ سو اکڑ کی دعا جو ہے نا آپ کی وہ سو اکڑ ہو گئے آخرت میں دوسرا ہے کہ آپ کا کام تھا مانگنا آپ نے مانگ لیا اور پھر اس نے جو فیصلہ کیا اس پہ آپ راضی ہو گئے یہ راضی بر رضا کی کیفیت یہاں آدمی راضی ہونا بھی سیکھتا ہے کہ جو اس نے دیا ہے الحمدللہ مسیح میں خیر ہے مگر جب آپ نے مانگ لیا تو آپ یقین کر لیجئے کہ وہ چیز آخرت میں آپ کے لئے کوٹا بن گیا وہ دعا اللہ پاک کہتا ہے میں دعا سنتا ہوں ہاں کبھی جو تم مانگتے ہو وہ دے دیتا ہوں کبھی اس سے بہتر دے دیتا ہوں کبھی کوئی مسیبت ہٹا دیتا ہوں اور اگر ان میں سے کچھ نہ کروں تو آخرت تلیے تمہارا زخیرہ بنا دیتا ہوں that means کہ آپ کو ملنا اس دعا پہ لازمی ہے اگر انعزبائی دعا کریں کہ اللہ پاک یہ پانچ ہزار ڈالر کا آرڈر مل جائے اللہ پاک کہے گا پانچ ہزار ڈالر ٹھیک ہے لے لو یہ کہیں گے اللہ پانچ ارب ڈالر کا آرڈر مل جائے ابھی پانچ اگر اس کے پانچ ارب کا آرڈر بہتر نہیں ہے کوئی بات نہیں اللہ پاک دے گا اتنا ہی جتنا اس کے لئے بہتر ہے باقی اس کی دعا کے بےویز اس کو آخرت میں زخیرہ مل جائے گا اور اللہ پاک خوش ہوگا کہ یہ یہ معرفت ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کی معرفت کی بات ہے کہ اللہ کو جانے کہ اللہ ہے کون کتنا بڑا خزانوں کا مالک ہے اور اتنا بڑا سخی ہے اس کے خزانوں کو پہچانے اس کی سخاوت کو پہچانے اور اپنا اور اس کے تعلق کو پہچانے کل جو احمد بھائی نے جو بای عزید بستامی رحمہ علیہ کی جو ملفوظ تھا کہ ہی سوٹس می وہ میرا وہ مجھے چاہتا ہے تو یہ جب اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو جس سے اتنی محبت ہو آپ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے بچہ جو ہے نا اپنی ساری ریکوائرمنٹس مانگتا ہے بھائی کلاس فور کا بچہ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ امی بس کپڑے مجھے دے دیں باقی سکول کی فیس میں خود ارینج کر لوں گا یا پیٹرول گاڑی کا میں خود ارینج کر لوں گا وہ ٹوٹیلی وہ کہتا ہے جو چیز ہے اس کو پتا ہے بھائی جو چیز ہے امی ابو کو جا کے بولنا ہے تو بھائی ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو چیز ہے ہمیں تو جو بھی چاہیے اللہ تجھ سے چاہیے مانگو اور اس کی شان کے مانا پھر ہم تو مارے تو اللہ دینے پیارے تو ہمارے پاس تو کشکول ہی نہیں ہے وہ بھی مانگو اللہ تُو سب دے اور کشکول بھی دے اس کو سمانے کا دیکھیں آپ نے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ جتنی خیرے تیرے علم میں ہیں ہمیں عطا فرما جتنے مشکل پریشانیاں آپ کے علم میں ہیں قدرت میں ہیں ہمیں اس سے محفوظ فرما اب کیا ہمیں پتا نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیں جتنی یعنی اللہ کے پاس تو لا متنہی انفائنائٹ خیرے ہیں نا ایک جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ پاک بھی کیا کہتا ہوگا ہاں میرے بندے نے مجھے پہچانا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور ایسا طاقت والا رب ہوں کہ یہ اس کو میں لا متنہی دے سکتا ہوں وہ دے سکتا ہے وہ چاہے تو دے سکتا ہے کیوں نہیں دے سکتا اللہ کے لئے مشکل ہے مگر اللہ پاک کہہ گا یہ بندہ تو مجھے جانتا ہے اللہ پاک ایسا کو دوست بناتا ہے یہ تو مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے میری قدر جانتا ہے اللہ کا معاملہ بھی آتا ہے نا بندے کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ اس کے گمان کے مطابق جیسا بندہ اللہ پر گمان کرتا ہے تو ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے تو جب ہم یہ گماند کر رہیں گے کہ اللہ پاک ساری چیزیں دے سکتا ہے بیوی ایک ہی مانگنا اس کی آگے خطرہ بہت ہے پاکستان میں تو بات یہ ہے کہ یہ کاغنیسنس آف اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کی پہچان ہے ہماری دعائیں اس نے بڑے ہتیار ہیں ہمارے پاس جس کو ہم سائیڈ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا مانگنا لینے والا ہاتھ آ جائے نا حضرت علیاء سبحانہ وتعالی کے جب ان اتقال ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمتروں کے سہبزادے امیر بنے تو لوگوں نے کہا ان کو آکے کہ مولانا حضرت مولانا علیاء سبحانہ وتعالی رحمت اللہ علیہ جب تک حیات تھے تو بہت فتوحات ہوتی تھی کام کے لئے بہت لوگوں کا ان سے تعلق تھا لوگ آکے حدیع دیا کرتے تھے اور کام چلتا تھا تو اب کیا ہوگا تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ دینے والا ہاتھ گیا ہے لینے والا ہاتھ گیا ہے کتنی گہری بات ہے کتنی معرفت الہی کی بات ہے تو سب نے کہا کہ حضرت لینے والا ہاتھ گیا ہے دینے والا ہاتھ تو اللہ کا ہے وہ تو ہے نا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا تو اب ہم لینے والا ہاتھ بنائیں گے یہ بڑی ترقیب ہے دینی دنیاوی صحت جو مسئلہ ہو اس میں بڑی عجیب میں کیا اس میں حکمت اب آپ کا بتاؤں جب آپ نے ایک دعا مانگتے ہو نا تو کیا ہوگا کہ اللہ پاک جیسے آتا ہے کہ یا وہ دے دے گا یا اسے بہتر یا کوئی آفت اٹا دے گا یا آخرت کے لیے رکھ لے گا اور ایک جو امیجرٹ آپ کو ملے گا وہ اتمنان ملے گا سکون مل جائے گا جیسے ہم جب کسی بڑے کے حوالے اپنے مسئلہ کر کے آ جاتے ہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی بچہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میں نے ابو کو کہہ دیا ہے نا اب میرا کام ہو جائے گا اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابو نے کہہ دیا ہے نا کہ ہو جائے گا تو بس اسی طرح اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری جلیشنشپ بن جاتی نا ہمیں جو مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتا ہے اللہ میں یہ مسئلہ ہے یہ کام نہیں ہو رہا یہ اٹھکا ہے اللہ پاک بس اب تو دیکھ تو جان تیرے لئے آسان ہے مجھ سے تو ہوئی نہیں رہا میں تو بندہ ہوں تو امیجیٹلی چیز کیا ہو بھی کہ یہاں سکون ہو جائے گا میں نے کہہ دیا اور اس کو کہہ دیا جو کر سکتا ہے اس کو کہہ دیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو کہہ دیا جو سنتا ہے اور جو بڑا کان لگا کے مجھ سے سنتا ہے بعض وقت کسی بڑے کو آپ کر رہے ہوتے ہیں سفارش تو وہ چار آدمی اور سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے سنی انسنی کر دے گا اور یہاں اللہ پاک تو ہمیشہ ون ٹو ون سنتا ہے کون ہے جو مسترک کی فریاد سنتا ہے اللہ وہ ہر ایک کی جب آپ اس کو پکارتے ہیں پکارنے سے پہلے وہ کہتا ہے اللہ بی کیا عبدی آپ کو سوچئے جب پھر اس کو ہم کہتا ہے اللہ میاں یہ میرے پرابلم ہو گیا تین دن سے مکینک کے پاس گاڑی پڑی ہے ٹھیک نہیں ہو رہی اللہ پاک مکینک کہہ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اللہ پاک آپ کر دیجئے اب پہلا سکون کیا آ گیا امیجیٹلی کہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے نا بس ٹھیک ہے اب ہو جائے گا اب جب بھی ہو جب میرے لیے بہتر ہوگا تب ہوگا دیکھیں یہ بھی ہمیں اتمنان ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک جب ہمارے لیے بہتر ہوگا تب وہ عطا فرمایا گا تو یعنی اس میں بھی ہمارا ہی مفاد ہے تو ہر طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ اب ہمارا مفاد ہم نے اللہ کے حوالے اپنے مسئلے کر دیئے اللہ سے ہم نے مانگ لیا تو اب ہمیں ملنا لازمی ہے ہماری عفاظت ہونا لازمی ہے اس میں جو ہماری خیر ہے وہ اللہ پاک لازمی اپنی رحمت سے مقدر فرما دے گا کتنا آپ سوچئے کہ انسان کی زندگی کتنی پریشانیوں سے آزاد ہو جائے گی کیونکہ جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا چلا رہے ہیں ہم نہ اپنے خاندان کے مسئلے حل کر سکتے ہیں نہ کاروبار کے کر سکتے ہیں نہ شہر کے کسی نہیں ہم نہیں کر سکتے اللہ تو کر سکتا ہے نا آج ہم نے اللہ کو کہنا چھوڑ دیا آج اچھا ہوتا کیا جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل حل کر رہے ہیں اور جب ایک مسئلہ نہیں حل ہوتا تو ہم ڈپریشن میں اور نروز بریک ڈاؤن میں اور پریشانی میں پڑھ جاتے ہیں یا یا میں کاش ہوں نہ کرتا میں نے یوں کر دیا اللہ پاک کیا کہتا اللہ کی رحمت دیکھو کیسے اللہ پاک کہتا ہے کبھی یہ مڑ کے مت کہو کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے وضائی تمہارے اپنی کسی ڈیسیشن سے پہنچی ہے تو یہ کہو کہ یہ میرا اللہ نے مقدر کر دیا تھا کتنا بڑی بات ہے اللہ کہتا ہے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اب بچوں کی غلطی اپنے پہ لے دیتے ہیں غلطی بچہ کر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح اللہ پاک کہتا ہے نہیں تم یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا دیکھو اس میں کتنا بڑا ہمارے لئے دلاسہ ہے کہ زندگی میں ہر کسی کو پریشانیاں آتی ہیں پرابلمز آتے ہیں بہت ساری جب ہم اڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش ہم نے یہ ڈیسیشن نہ کیا ہوتا یہ چیز بیچی نہ ہوتی اس وقت یہ چیز خرید لی ہوتی فلانی جگہ نہ گئے ہوتے اللہ پاک کہتا ہے نہیں یہ تو مقدر تھا یعنی جو ہمارے سارا بلیم تھا وہ اللہ پاک کہتا ہے چھوڑ دو یہ تم میری قدرت پر ڈال دو کتنی اللہ پاک کی آپ دیکھو رحمت ہے بارم میں یہ ارزت کہتا ہے کہ یہ اس کا بھی معمول بنائی ہے دعاوں کا احتمام سے سمجھ کے اور اللہ کی شان کے مطابق مانگئے جتنی اس کی شان کے ہے ویسے مانگئے اپنی ضرورت میں دیکھیں اس کی دینے والے کی جیب دیکھئے جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے جس کے جتنے خزانے ہوتے ہیں مانگنے والے اس سے ویسے جا کے مانگتے ہیں دیکھنا وہ اور جو مانگنے والا جس کو جتنا پہچانتا ہے ایک گاڑی میں آپ جاتے ہیں جو فقیر کھٹ کھٹ کر کے آپ کو مانگتا ہے روڈ پہ اس کا تقاضہ کیا ہوتا ہے بہت تو سو روپیا کسی بڑے سخی کو کوئی جانتا ہے تو کہتا ہے کہ سر میرے گھر کا پرابلم ان لجا آپ گھر دلوا دیجئے وہ سو روپے نہیں مانگ رہا ہوتا وہ پچاس لاکھ یا کروڑ کی فرمائش کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ دینے والے کا یہ لیول ہے اور یہ سخی بھی ہے اور مجھ سے محبت بھی کرتا ہے تو یہ میری عرض کو انٹرٹین کرے گا تو اللہ کا کیا لیول ہے دینے کا اب صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہے صرف اتنی سی بات ہے صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہے پھر آپ دیکھیں اللہ پاک حالات کیسے بدلتے ہیں پھر دوسرا ہم اپنا عقل لڑاتے ہیں یہ کیسے ہوگا آپ کا مسئلہ ہی نہیں یہ کیسے ہوگا یہ کس کا مسئلہ ہے اللہ سبحانہ تعالی اور اس کے لیے آسان ہے ہم کہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا خود اپنی زندگی میں ہم کئی واقعات دیکھتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا تو اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے اور اللہ اس کو منٹو سکنٹو میں تصویر چینج کر اس کے لیے کیا مشکل ہے پہچانو اس کو اس سے رابط تک قائم کرو اور جیسے میں نے کہا اب وظیفے پڑھ رہے ہو کوئی ضرور پڑھو مر اپنی نیت دنیا کی جگہ آخرت کا کر دو تو آخرت کی پرتوہ میں دنیا تو تمہاری خود ہی رزق چاہیے تو آخرت کا رزق مانگو دنیا کا رزق تو خود ہی مل جائے گا رستے صاف مانگتے ہو تو اللہ تک کے رستے صاف مانگو دنیا کی ٹرافک کوئی ٹرافک ہے اور کتنی اللہ پاک کیا کہے گا میرا بندہ ہے ٹھیک ہے میرا کلام پڑھا ہے اس واسطے کی اس کے ٹرافک کھول جائے مطلب اس کو کیا کہے توپ سے مکھی مارنا بھی ایک چھوٹی مثال ہے کہ ہم نے مطلب کیا مثال دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار پچاس ہزار یورو کا نوٹ لے کے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک ٹوفی دیتے ہیں دعا نے کی یہی ہے نا ہمارے پاس کہ کیا چیز تھی تمہارے پاس اس کے عوض سامنے وہ کہتا ٹھیک ہے آپ دعانے کی ٹوفی لے لیں ہاں اگر آپ اس سے اس کو کہہ دیتا ہے یہ بھائی اس کے تو اتنی بڑی چیز دے دے وہ کہتا ہاں بڑی چیز لے لیں تو براہ این یہی معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس میں اس میں برز یہ ہے کہ دعاوں کی حولیسٹکلی اس استہزار سے اسے فائدہ کیا ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ سے باتیں کیا کرو ہر وقت کوئی آ جائے خود اپنے ہونے کہے کہ میرے بس کوئی آ جاتا میں کہتا ہے یا اللہ اب یہ ملیز آیا ہے کیا بیماری ہوگی میں تو نہیں جانتا اللہ تم مجھے سجا دے یہ تعلق معلہ پیدا کرنے کا آسان طریقہ ہے اور حقیقت میں جو ہم وقوفِ قلبی کرتے ہیں تو اس کو بھی سپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ کتنا اچھا طریقہ ہے ہر وقت آپ اس طرح اللہ سے باتیں کرو گے تو ہر وقت خود بخود اللہ کیا دھیان آپ کے دل میں آتا رہے گا ریمائنڈر آتا رہے گا اور ہر وقت آپ کو ہوگا کہ میں نے تو اللہ سے کہہ کے یہ کام کیا ہے اللہ پاک دیکھ میں فلانی جگہ جا رہا ہوں اب تو اس میں خیر ڈال دے جو خیر ہے میرے دل میں ڈال دے اس کے لیے تو کیا ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا ہر کام میں نے اللہ کو کہہ کے دیا ہے اللہ کو اپنا حامی اور ناصر بنا کے کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک آپ کو چھوڑ دے گا وہ تو آپ کی الٹی بھی سیدھی کر دے گا کیونکہ پھر جو اس نے آپ کے دل میں ڈالا ہے تو وہ تو اس نے ڈالا ہے نا وہ تو پھر اس کا ڈیسیشن ہو گیا نا تو اپنے ڈیسیشن کو بیک نہیں کرے گا بالکل کرے گا تو کتنا آسان زندگی ہماری کتنی آسان ہو سکتی ہے اور ہم مسائل اپنے اوپر بلا ضرورت اپنے پر مسائل لے لیتے ہیں میں بیمار ہوں اللہ ٹھیک کر سکتا ہے نا سالوں سے علاج ہو رہا ہے اس نے نہیں کیا اس کی مرضی میں اپنا علاج کرتا لیتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ حکم ہے اللہ تو نے حکم دیا ہے نا علاج ہے گولیاں لے رہا ہوں لے رہا ہوں تیری مرضی اب مجھے بالکل اللہ صحت مند کر دے مجھے پورا یقین ہے اللہ پاک کر سکتا ہے اب اگر نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ اور بلکہ آخرت میں میرے پاس تو ایک تربکہ یککہ ہوگا اللہ پاک آپ نے مجھے صحت نہیں دی دی اللہ پاک کہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے بجھے تیرے لیے آخرت میں رکھا ہے کتنا آسان کام ہے زندگی گزارنا مسلمان کے لیے کتنا آسان اور مزیدار ہے اسی واسطے مسلمان یہ جو آتا ہے نا اولیاء کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی کوئی حضن نہیں ہوگا حضن کہتا ہے غم کو غم کا تعلق دل سے ہے جس کا ہم کہتا ہے ہائے ہیں یہاں ہائے نہیں ہوتی فکر ضرور ہوتی بھئی ایک پرابلم آگیا اس کو صحیح کرنا مگر یہ ہائے ہوتا ہے نا جس میں نروس بریک ڈاؤن اور آدمی ڈپریسٹ ہو جاتا ہے مسلمان کا کیا کام ان چیزوں سے جس کا اللہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہے تو اس کو ان چیزوں سے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نا تو بس ایک ایک بس اس میں اس نکتے پہ صرف ایک اور سوال تھا سمی بھائی کہ وہ اس پہ تھوڑی بات کر لیں گے پر اس نکتے پہ یہ بھی دعاوں کا احتمام کیجئے اچھا دعائیں کریں نہیں دعائیں مانگیں کیا معنی ہے ہم ہم ٹیپ ریکارڈر چلاتے ہیں کچھ رٹی بھی دعائیں ہوتی ہیں اللہ دین دے دنیا دے آخرت دے صحت دے ٹک 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 ہمیں خود پتا نہیں ہوتا اس وقت ہم کیا مانگ رہے ہیں ذہن کئی اور ہوتا ہے اور وہ ریکارڈ آخر میں آخری سینٹنس آتا تو ہم کہتے ہیں اچھا دعا ختم ہو گئے آمین بلکہ اکثر ہمیں دعاوں میں بڑی جلدی ہوتی ہے نماز پڑھ لی سب خوش کر لیا اور جب دعا کا کام آیا تو جس ایک منٹ میں آؤٹ پھر ہمیں بھاگنا یاد آجاتا ہے حالانکہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہی تو وقت تھا اللہ سے مانگنے کا جس چیز کے لئے بھی ہم بھاگ رہے ہیں دین کے لئے دنیا کے لئے اپنی کاروبار کے لئے جس کے لئے بھی بھاگنے دینا کس نے تھا اللہ سے تو وہاں تو تم نے اللہ سے مانگا نہیں اب تم وہاں بھاگ کے جو کامشیں کرو گے وہ کس کام کی تمہاری کامشیں فائل تو اسی کے کوٹ میں جائے گی نا اللہ سبانتہ ہے تو تم وہاں سے پہلے ہی اللہ سے سٹنگ کر لیتے اللہ پاک یہ کر دے آسانی کر دے اب یہ یہ میں فنہا کام کے لئے جاؤں گا یہ کر دے گا تو ہوتا کیا جب اس کام کے لئے تم پہنچتے تو ایک منٹ میں توارا کام ہو جاتا ہے تم نے اللہ سے نہیں مانگا جو پھر ٹھیک ہے مرل قبیوز دروازے پہ قبیوز دروازے پہ قبیوز دروازے پہ سارا دن بھاگتے رہے کام بھی نہیں ہوا کیا یہ اچھا تھا پہلے اللہ سے کہہ دیتے اللہ کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے تم نے مانگ لیا جاؤں تمہارا پہلے دروازے سے کام ہو جائے گا حضوری کے ساتھ بات ہوئی تھا نا اکل جسم اور روح کو ملا کے دعا مانگیں اور اللہ سے ون ٹو ون ہو کے دعا مانگیں اللہ کا استہزار کر کے دعا مانگیں کہ جیس طرح میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ کو اپنے مسائل بتا رہا ہوں اور ایک ایک چیز بتا رہا ہوں اور ایک ایک چیز اللہ کو بتاؤ یہ نہیں کہ اللہ کو تو پتا ہے اللہ کو پتا ہے بلکل پتا ہے وگر اللہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ اظہار بندگی ہے ایک بات دوسری ہم دیکھتے صوفیاء کرام کے ہاں دعاوں کا بہت اطمام ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس دعا کی قبلیت ان کو نظر آئی یا نہیں آئی اب یہ باریک نکتہ ارز کرتا ہوں ان کے نزدیک اصل چیز کیا ہے اللہ نے کہا کہ تم مانگو میں تمہارے مانگنے سے خوش ہوتا ہوں تو وہ دعا اس واسطے کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوگا اور جب دب دعا کر لیتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اللہ خوش ہو گیا تو ان کو ان کا مقصود عجر مل گیا وہ اس بات کیلئے بودر نہیں کرتے کہ وہ دعا کا اثر سامنے نظر آیا کہ نہیں اللہ مجھے سیون فور سیون جہاد عطا فرما وہ جہاد عطا ہو یا نہیں ان کو اس سے پروائی نہیں ہے ان کو یہ پروائی کہ میں نے مانگا میرا رب خوش میرے رب کا حکم تھا مانگو میں خوش ہوتا ہوں میں نے اللہ کا حکم پورا کیا میں نے اللہ کو خوش کر لیا بس میرا محبوب خوش ہو گیا تو مجھے تو میرا مقصود مل گیا یہ نکتہ سمجھے اب یہ دوسرا نکتہ یہ کہ جب محبوب خوش ہو گیا کون محبوب ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہماری طرح ہے کہ بس خوش ہو کے بس ختم پھر اس کی عطا تو لا متناہی ہوگی پھر وہ اپنی شان سے دے گا ہم نے جو بھی مانگا جتنا بھی مانگا اپنی اوقات سے مانگا ہماری محدود اقل سے مانگا مگر جب ہم نے اس پہ چھوڑ دیا ایک آپ کا ملازم ہے نو سے پانچ بجے اس کی ڈیوٹی ہے پڑی اچھی ڈیوٹی کرتا ہے نو سے پانچ بجے تو آپ اس کا بلکل خیال کرتے ہیں بھئی اس کو تنخواہ ملنی چاہیے وقت پہ اور اس کا جو پریولیجز بنتے ہیں وہ سب پہ اس کو ملنے چاہیے ایک ملازم ہے جو پانچ بجے کے بعد بھی آپ کی خدمت کرتا ہے آپ کا کوئی گھر کا کام ہے جی سر میں کر دیتا ہوں یہ الہا تعلیات آخر میں آپ اس کو کہتا ہے کہ وہ کچھ پیسے لے لو کہتا ہے نہیں سر پیسے نہیں چاہیے بس آپ سے ایک محبت تعلق ہے اس واسطے میں کر رہا ہوں مجھے اور وہ آکے ہی وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی آپ سے کوئی سرکار نہیں میں یہ سواسطے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی پیسے مل جائیں گے وہ کوئی کام بھی وہ بتائیں سنڈے کو بھی آ جاتا ہے اور آپ کے بولے بغیر کام کر دیتا ہے اب آپ بتائیے کہ کمپیرڈ ٹو وہ جو نائن ٹو فائف کام کر رہا بڑا اچھا کر رہا ہے مگر وہ کہتا ہے جی پانچ بج گئے ہیں اسلام لکھو ٹھیک ہے صحیح ہے آپ اس کو پوری تنخواہ دیتے ہیں یہ جو اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں اس کی ضرورت آپ خود دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے بھائی یہ تو مانگے گا نہیں فکر ہوتی ہے آپ خود تجربہ کرنے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو خود فکر ہوتی اس کے بچے کی شادی آ رہی ہے یہ تو کہے گا نیمو سے آپ خود اچھا میاں کیا ہے آپ خود اس کو بلا کے خود کہتے ہیں دیکھو تمہارے بچے کی شادی تمہیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے وہ نہیں کہے گا آپ خود اس کے لئے بندوبست کرو گے یہ انسانی مزاج ہے نا تو آپ کیا سمجھے اللہ پاک کا کیا مزاج ہوگا جب آپ دعا مانگ رہے ہیں اس وقت اللہ تو خوش ہو جا تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی خوشنودی مانگی ہے اللہ سے صداگری نہیں کی جزا نہیں مانگی گو مانگا بھی ہے مگر اللہ سے یعنی بالکل زاویہ ہی الگ ہے نا کہ اللہ یہ میں مانگ رہا ہوں تاکہ تم خوش ہو جا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک خوش ہوگا زائلی بات ہے کہ میرا بندہ مجھے خوش کرنے کے لئے مانگ رہا ہے اپنی عبدیت دکھا رہا ہے اپنی کمزوری دکھا رہا ہے تو اللہ پاک اپنی شان نہیں دکھائے گا پھر وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرمائے گا کہ یہ تو میرا ایسا بندہ ہے کہ بس اس کو ایک ہی چیز کی پروائی آئے کہ اس کا رب خوش ہو جائے اس کی اور کوئی یعنی باقی اللہ ہے ہماری ساری ضروریات جانتا ہے آج کی کل کی سو سال بعد کی اس کو تو سب پتا ہے کہتا ہے یہ اس کی ضرورت ہے سب کچھ ہے مگر یہ اتنی دیر مجھ سے مانگتا ہے گڑ گڑاتا ہے سب کچھ ہے اور اس کے دل میں مقصد یہ ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے اللہ تو آپ کیا سمجھنا ہے اللہ کی طرف سے کیا عطا ہوگی کتنی عطا ہوگی کیسے کیسے مسائب دور ہوں گے کیسے کیسے آپ کو نعمت اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوگی کیسا کیسا تعلق ما اللہ عطا فرمائے گا اللہ پاک اپنا کیسا تعلق نصیب فرمائے گا اور دعا کرنے میں لگتا کیا ہے آپ نے دس منٹ نماز پڑھی ہے تو دس منٹ دعا بھی تم مانگ لو رٹی رٹائی نہ مانگو جو بھی مانگ رہے ہو بار بار مانگ رہے ہو اچھی بات ہے مگر سوچ کے مانگو دل کو حاضر کر کے سوچ کو حاضر کر کے اس کو سامنے حاضر کر کے بار بار پیش کرو یا اللہ یہ یا اللہ یہ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آکے بار بار اللہ ہمارا دروازہ کرا رہا ہے صاحب یہ چاہیے صاحب یہ چاہیے صاحب یہ چاہیے یا اس کو دو یا جان شکا بار بار جب ہم مگر وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر دیکھ رہا ہے کمر صاحب یہ چاہیے وہ کمر بھائی بولیں گے بھائی اللہ کے مندے تو بات مجھ سے کر رہا ہے مانگ مجھ سے رہا ہے اور توجہ کئی اور دے رہا ہے یہ تو میری توہین ہے ہاں جب کوئی واقعی توجہ کے اور ساتھ ہوگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے تو اللہ کی تو شان کے خلاف ہے وہ مانگے اور نہ دے کسی بھی سخی کی شان کے خلاف ہے کہ فقیر مانگے اور سخی نہ دے تو اللہ پاک کی کیا شان ہے وہ تو کہتا ہے میں رب ہوں اور تم فقیر ہو میں غنی ہوں وہ تو خیر ہے کہ تم فقیر ہو اور میں غنی ہوں غنی گناہ دینے والا دل تو وہ تو ہے غنی صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہے اور مانگنے کے طریقہ اپنا درست کریں یہ نوپ پلک سیدھی کر لینا ہم لوگ دور نہیں اللہ کا شکر ہے ایسی بات نہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بعض وقات بے توجہی ہو جاتی ہے اور اس کو اس احتمام سے ہم نہیں کرتے ہیں اگر اس احتمام سے کرنا شروع کر دینا تو پہلا سمرہ یہ ملے گا کہ آپ کے دلوں میں سکون آ جائے گا آپ کو تسلی ہو جائے گی اب میرا کام جو میری لئے بہتر ہے اللہ کی طرف سے مقدر ہو جائے گا اس پر یقین کر لیں پھر جو ہوگا آپ کے لئے بہتر ہی ہوگی اور نہ صرف بہتر ہی ہو جائے گی اس کی حکمت ہے آپ کے دل پر کھلتی چلی جائیں گی چلیں انشاءاللہ سر ایک چیز کوششن وائی دیو لوگ مانگتے کے لئے کیسے اللہ پانا سے دعا 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 کے جب آس کر رہے جی وہ اللہ کا استہزار تعلق نہیں نہ مانگتے اس سے دیکھیں پتا ہے کہ جی پرائم میرا انڈسٹری کا مسئلہ پھاسا ہوا ہے اور اس کو یقین ہے پرائم میریسٹر حل کر سکتا ہے یا میرا لون اٹکا ہوا یا بینک کا پریزیڈنٹ ٹائم سپنڈ کرے گا اس کا یقین وہاں بنا ہوا ہے کہ جی یہ یہ کر سکتا نا یہ جو مانگنا نہ آئے نا دراصل اللہ سے ہم زبان تک تو مانتے ہیں اس کو مگر ہمارا دل ابھی کنونسٹ نہیں ہے کہ اللہ سن رہا ہے ہم ہم فیل کرتے ہیں سماؤ کے ہم نے کہہ تو دیا بہت معذرت کے ساتھ it has fallen on deaf ears ایسی کیونکہ ہمیں اس کا استہزار نہیں ہو رہا نا ہمیں یہی تو یقین کرتا اللہ پاک یہی کہتا ہے کہ تم مجھ پہ یقین کر کے مانگو نا جب بائی دو جب دوسرے ہاں ہم بائی دو ایز ای فرمالٹی ٹک کرتے ہیں مگر جنگ دروازوں پہ ہمیں یقین ہے آپ کا اپنا تجربہ ہوگا کہ آپ کے زمانے میں جس انڈسٹریلز کا لون پھسا کیسے آپ کے پاس بار دروازے پہ سر ملنا آپ سے سر ملنا آپ سے سر اس کا یقین ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ہے بینک یہ حل کر سکتے میرا مسئلہ کیونکہ اس نے آپ کے پاورز کو پہچانا ہے نا تو ہمارا یہاں ہی تو تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پاورز کو پہچانا نہیں ہے تو اگر ہم یہاں اپنا ایشو سوٹ آٹ کر لیں پھر ازباب اختیار کریں منع نہیں ہے کیونکہ پھر ہمیں پتا ہے کہ ازباب میں تاثیر اللہ نے ڈالنی ہے آج ہمیں اس پہ یقین ہم کہتے ہیں اللہ راضے کیا مگر دیکھے نہ اللہ راضے کے انڈ اف سٹوری اللہ دیکھیں اللہ پاک کیا اس نظام کائنات کا موتاج ہے ازباب کا موتاج ہے وہ مٹی کو سونا بنا دے کوئی بڑی بات ہے اور بناتا ہے نا وہ انیس سو ساٹھ کا سعودی اربیہ دیکھیں انیس سو سی کا سعودی اربیہ دیکھیں کیا انہوں نے انڈسٹری لگائی تھی آج کل یہی کہتے نا جی انڈسٹری سے یہ ہوگا ہوگا کیا ہوا اسی مٹی کو سونا بنا دیا وہ تیل نکال دیا اللہ کے لئے مشکل ہے وہ ایک مرٹ کے کنگال دوسروں سے بھیک مانگنے والے آج ان کے نخرے نہیں مکتے فضل کس کا ہوا دیا کس نے اور کیا بہت دیر لگی کچھ نہیں اس کے لئے تو بلکل آسان ہے وہ ایک کوویٹ لاتا دنیا کو بند کر دیتا ہے دیکھیں یہ بھی اس کی پہچان ہے وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں ایسے چیز لائے ہوں کہ نہ ہواہیں چلی ہیں نہ کچھ بھی نہیں اور تم نے خود ہی اپنی دروازے بند کر دی تم خود ہی دوسرے سے دور باگ اور یہ فید بنے گا کیسے اسی طرح جب ہم اس سے کنیکٹوٹی بنائیں گے آہستہ آہستہ جب وہ بھی دیکھے گا یہ آرہا ہے تو وہ خود یہ فید ہمیں عطا کرے کمزور ہے اللہ کا شکر ہے کمزور ہے اب اسی پہ تم یں کام کر نا ہے اسی کی محنت ہے جب دل صاف ہوتا ہے اسی کے رضع سادقین اور یہ سارے افرٹس اسی کے لئے جس طرح ہونی چاہئے وہ دل میں آ جائے اور جب وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ویسے آتی ہے تو پھر پھر اللہ پاک بعض اوقات اس مقام پہ بندوں کو سسٹم دے دیا گرتے پھر بندوں کی پسند نا پسند پہ سسٹم کہتے محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے لوہ و کلم تیرے ہیں اس میں بہت بڑی حقیقت ہے حقیقت میں اللہ پاک بندوں کی چانت پہ فیصلہ فرما دیتے اللہ پاک بندوں کے نخرے اٹھاتے وہ مالک ہے نا دیکھیں کہتے ہیں کہ کتنے بارہ یا تیرہ حقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشاہ پہ تیرہ جیسا ان کے منشاہ تھی کہ یار رسول صلی اللہ ایسا ہونا چاہیے اس معاملے میں تو اللہ پاک نے مجھے